بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس تو کیسے آپ ملہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے آزمائشوں سے بچائے بیماریوں سے بچائے آمین آمین تو سب سے پہلے تو دعا کر لیتے ہیں ان سب کے لیے جو بیمار ہیں جو بے روزگار ہیں جو بے اولاد ہیں نتالا ان سب کی جائز خوشت کو پورا کرے آمین آمین اور اسی کے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل دیسی خانہ ڈیپ سے ملاک کو شروع سبسکرائب کیجئے گا اور انسٹاگرام پہ فیس بک پہ اور ٹک ٹاک پہ بھی ہم جو وہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اگر آپ لوگ وہاں ہیں تو وہاں فالو کر لیجئے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم جوابوں کیا کریں ہم آپ کو لائی بنانا سکھائیں گے بنانا سے چیپس تو یہاں محمد صاحب مستی کر رہا ہے کیونکہ اس کو چیپس ملنے والی ہے وہ بھی اس کی فیوریٹ تو سب سے پہلے تو مجھے کیا کرنا ہوگا یہاں چپس کے لئے ہمیں کیلہ چاہیے کچھا اور اس کا آپ نے چھلکہ تار کے اچھے سے اس کو ساف کر لینا ہے کچھ یوں ہی اچھے سے آپ نے چھلکہ تار لینا ہے اور اس کے بعد چھلکہ تار لینا ہے اگر آپ کو مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ملتا تو سیکنڈ اپشن تو آپ کے پاس ہے اب بھی میں جلدی سے چھلکہ تار لیتی ہوں اسی کے ساتھ مجھے کچھ میں سوچ رہی تھی اگر ٹھیک لگیا آپ کو تو مجھے کمنٹ بکس میں ضرور بات آئی گا کہ میں سوچ رہی تھی کہ امی چان کے گیچن میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی وہ چواہو روٹین شیئر کی جائے کہ امی چان کے گیچن میں آج کیا بنا رہا ہے وہ بنا کے آپ کو دکھاؤں گی جہاں ککنگ تو بسیکلی میں ہی کروں گی لیکن وہاں ہوگی امی کی فیورٹ ککنگ اور آپ لوگوں کے ساتھ اس چینل کا لنک شیئر کروں گی اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شیئر کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پر کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تو چلے آئیں ابھی دیکھتے ہیں کے لئے جیسا کہ میں نے اچھی لیے کافی ہاتھ تک لیکن کچھ باقی ہیں ابھی پہلے اتنی چپس بناوں گی اور پھر اس کے بعد آپ کو جو آپ وہ باقی بھی دکھاؤں گی کہ باقی ورک کیسے کانٹیو کرنا ہے تو چلے آئیں سب سے پہلے تو کڑاہی کو جولے پہ رکھ لیں اور اس کے گرم ہونے تک انتظار نہیں کرنا بلکہ یہ گرم ہو چکی ہے اور ابھی ہم اس میں آئل شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن جو بھی آئل آپ استعمال کرتے ہیں گرمیں وہی آئل جوا وہ استعمال کر لیجئے گا اور اس کے گرم ہونے تک ہمیں گیا کرنا ہے ہمیں تھوڑا سا باسی انتظار کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک عدد سیلڈ کٹر اور جس میں جوا وہ چپس بہت اچھے سے بھن جائے گی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو کرش کر رہے ہیں اگر آپ کو بنانا چپس نہیں بنانی آتی تو ضرور بنائیں اگر آپ نے نہیں کھائی تو ضرور کھائیں پھر آپ آلو کی چپس کو بلکل بھول جائیں گے گوڈ بائی کر دیں گے اور کھائیں گے آپ ہمیشہ بنانا چپس جو کہ بنانے میں بہت ہی آسان اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے تو بس اسی طرح سے آپ جوا وہ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے فیڈباک میں مجھے بتائیں کیسی بنی اور اینڈ پر آپ کو دکھائیں گے کیسی بنی ہماری چپس آپ کو توڑ کے بھی دکھائیں گے یہ کھانے میں بہت مزیدار ہے کرسپی ہے ہیلدی ہے اور بچوں کے لیے پر فیکٹ ہے کیونکہ کیلے میں جوا وہ مکمل گزائیت ہوتی ہے تو بچوں کو ڈیفرن شیپ میں ان کی گزائیت کو پورا کرنے کے لیے آپ لوگ بھی یہ بنا سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے دیکھنے میں آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوں کہ کتنی اچھی بنی ہے تو چلیں ابھی جوا وہ مجھے کیا کرنا ہے ڈش میں نکالنا ہے آپ کو فائنل ٹچ دکھانا ہے کہ کس طرح کی بنی اور مزہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسپول ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی بنی ہے اور ابھی ہم اس کو ماشاءاللہ بھی لگائیں گے تاکہ اس کا ایک اور لکا جائے اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا جو آپ مارکٹ سے لیتے ہیں لیس وغیرہ سیم ویسا ہی اس کا ٹیسٹ ہوگا تو آپ لوگ جوابو مارکٹ کی چپس بلکل استعمال نہ کریں آپ گھر میں بنائیں کھائیں بچوں کو دیں جب آپ کا دل چاہ رہا ہو چائے کے ساتھ ضرور لے لیں تو یہاں ایک اور بات ہے شوگر فری پیشنٹ کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے مطلب کہ جو شوگر پیشنٹ ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ یہ شوگر فری ہوتا ہے جو کیلہ ہوتا ہے کچھا کیلہ تو اس لیے آپ لوگ بھی کھا سکتے ہیں آلو کی جپس کو بائی بائی کر کے کیلے کی جپس کھا سکتے ہیں ایہوپ سو کہ یہ آپ کی فیورل ریسپی ہوگی مسالہ اس میں میں نے کون سا لگایا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں مسالہ میں نے لگایا چارٹ مسالہ جو کہ تھوڑا کھٹا میتا ہوتا ہے اگر آپ نے گھر میں نہیں بنایا تو بنائیں اگر نہیں بنا سکتے محنت اتنا ڈائم نہیں ہے تو پھر آپ جو مارکٹ سے لے سکتے ہیں تو چلیں مسالہ تو لگا دیا اب یہ آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں جی تو آئی اوپ سو کہ آپ کو اس کی پراب پر آواز آئی ہوگی ٹوٹنے کی تو یہ ہی تھی آج کی ہماری سپیشل مزیدار سی ویڈیو اسی کے سافت ہمیں جاد دیجئے اپنا بہت سا کیا رکھی گا دعاوں میں جاد رکھی گا خوش رہیں عباد رہیں اس تیریں مسکراتے رہیں اللہ حافظ